سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے شراب کس نے حرام کیا؟ اللہ نے بڑا دیندار بنا پھرتا ہے شراب تو نہیں پیتا سور نہیں کھاتا سود کھاتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے سوہے حصے کے برابر بھی نہیں سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروہا اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے بساوی ہے ایند کہ ہر رجل و امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اب آپ کیلکولیشن لگا لیجی کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فازنو بحرب من اللہ و رسولہی تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سود کس نے حرام کیا اللہ نے سور کس نے حرام کیا اللہ نے شراب کس نے حرام کیا اللہ نے بڑا دیندار بنا پھرتا ہے شراب تو نہیں پیتا سور نہیں کھاتا سود کھاتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے سوہے حصے کے برابر بھی نہیں سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروہا اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے بساوی ہے این کہ ہر رجل و امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اب آپ کیلکولیشن لگا لیے کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فازنو بحرب من اللہ و رسولہی تو کان کھول کر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ لگتیم موسیقی